اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کو ناپسند ہیں اگر وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ جگڑا کریں گے تو آپ یہاں سے ہی صلاح کر کے جائیں این ممکن ہے کہ وہ آدمی قبول ہو جائیں جو آپ کو ناپسند ہو اور اللہ کے پاس پہنچ کر اگر وہ آپ کے خلاف بول گیا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا اتنا ہی تعلق ہے کتنا آپ کا ہے حالانکہ آپ نے بھی عبادت کی ہوگی مگر یہ دیکھو کہ منظور کس کی ہوئی ہے جس کی عبادت منظور ہوئی ہو اس کی پہچان بتاتا ہے جس کی عبادت سب سے زیادہ منظور ہوئی ہے وہ ساری کائنات کے لئے رحمت مانگتے ہیں اور ان کا نام رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ایک ذات کی عبادت سب سے زیادہ منظور ہوئی ہے اور ان کا لقب ہے رحمت للعالمین وہ سب کے لئے رحم مانگ رہی ہیں تو جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لئے رحم مانگی گا جو شخص سب کے لئے رحمت نہیں مانگ رہا اس نے کچھ کے لئے ابھی ریزرویشن رکھی ہوئی ہے اس کی عبادت اتنی ہی نامنزول ہے اب آپ پہچار لیں آج کی نشست میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سب کو معاف کر دیں جس نے جو غلطی کی اسے معاف کر دیں غلطی تو سب کرتے ہیں آپ خود بھی کرتے ہیں سب کو معاف کر دینے والا کہتا ہے کہ یا رب العالمین سب کے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول عام کر دے تو سب کو معاف کر دے اور مسلمانوں کو ابتلاہ سے بچا پھر آپ اپنے دشمن کو معاف کر کے اللہ کو بتائیں کہ میں نے یہ کیا ہے اس طرح آپ بھی معاف بس کام آسان ہو گیا اس طرح کل کوئی دکت نہیں ہوگی جو اللہ کے قریب ہوگا وہ مخلوق کے لئے رحمت ہوگا اور جو مخلوق کے لئے جتنا سخت ہے وہ اللہ سے اتنا دور ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو اس کے خلاف ضرور نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپ کے لئے ایڈیوکیشن کیا ہے معاف کر دو زندگی میں اکثر غصہ پیدا ہوتا ہے اور ایڈیوکیشن کیا ہے غصہ چھوڑ دو والقازمین الغید والآہین انناس واللہ یحب الموسیین وہ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیسہ جمع کریں اور جب اللہ کی ایڈیوکیشن ملتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے دوسرے کو دے دو نارمل خواہش یہ ہوتی ہے کہ پیسہ لے لو اور اللہ کے راستے میں کہتے ہیں کہ دے دو اس کو زندگی سے آسانی نہ ملی ہو وہ کہتا ہے میں کیوں دوسرے کو آسانی دو مگر ایڈیوکیشن یہ ہے کہ اسے دے دو اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ کسی نے ریایت نہیں کی تو آپ ریایت کرو جو شخص سخت ہے وہ اپنی آقمت لکھ رہا ہے اور آپ نرم دل ہیں تو آپ اس کے لئے بھی نرم دل ہو جائیں انسان کے دو نام نہیں ہوتے وہ یا تو سخت دل ہوتا ہے نرم دل ہے رحمت ہر ایک کے لئے رحمت ہے آپ انسانوں کی دنیا کے لئے رحمت بن جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ مل جائے گا میں ایسے بے شمار واقعات جانتا ہوں مثلا ایک آدمی نے ایک جانور کے ساتھ محبت کی اور وہ اللہ کے بہت تقرب میں داخل ہو گیا اس پر رحم کر دیا گیا اگر کسی ولی سے پوچھیں کہ کیسے ولی بنے تھے تو ان میں سے کوئی بتائے گا کہ میں نے عبادت تو کوئی نہیں کی میری ماں نے دعا دی تو میں ولی بن گیا تو ماں اکثر دعا دی دی دیتی ہے وہ آپ کی ساری گلتیاں بھول جاتی ہیں اور ایسی دعا دیتی ہے کہ آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں اس طرح ماں ولی بنا دیتی ہے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی شراب پیتا تھا شراب کے نشے میں رہتا تھا ایک صبح اس علاقے کے معمول ایک صبح اس علاقے کا معمول درویش اس کے پاس آ گیا اور مبارک دی کہ تمہیں ولایت مل گئی ہے تم قبول ہو گئے یہ تو بتاؤ تم نے کیا نیکی کی تھی اس نے کہا آپ سب کو پتا ہے کہ میں تو شرابی آدمی ہوں میں نے کیا نیکی کرنی ہے درویش نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ ہم نے اسے علمتہ علیہم والے زمرے میں ایڈمیٹ کر لیا ہے چاتر اسے مبارک دو تو ہم تمہیں مبارک دینے آئے ہیں اور یہ بھی بوچھنے آئے ہیں کہ آپ نے کون سی نیکی کی ہے اس نے کہا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی رات لشے کی آلہ میں گھر آ رہا تھا تو راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ملا اس پر میں نے دیکھا کہ اللہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو اسی حالت میں لپیٹا خوشبو لگائی اور دیوار میں رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم نے میرے نام کو خوشبو دار بنایا ہے ہم تیرے نام کو خوشبو دار بنائیں گے یہ داتا صاحب رحمت اللہ کے مزرگوں میں سے تھے کسی اور سے ملیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے سخاوت سے ملا ہے تو اللہ کے بے شمار راستے ہیں لیکن مزاج ایک ہونا چاہیے جو مزاج بدلنے والا شخص ہے میں آج اس کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اس کے لئے آسانی کا کوئی راستہ نہیں ہے ایسا آدمی مزاج کی تبدیلیاں کرتا رہتا ہے کبھی عابد ہو گیا کبھی دنیا دار ہو گیا پھر کبھی نیک ہو گیا تو اس آدمی کے لئے آسانی کا کوئی راستہ نہیں ہے اکثر یہ ٹرول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب عبادت گزار ہو گیا ہوں لیکن آخر اس دنیا کے لئے بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے یہ جو دنیا ہے یہی دھوکہ دیتی ہے اس لئے آپ ایک مزاج کے انسان بن جائیں ظاہر باطل میں اگر کوئی فرق رہ گیا ہے تو اسے مٹا دیا جائیں اگر مزاج ایک جیسا ہو جائے تو زندگی کا ڈراما بے رنگ ہو کر رہ جائے گا میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی زندگی میں ٹریجیڈی تھی لیکن جو ڈراما انہوں نے لکھا اس میں ٹریجیڈی نہیں تھی اور ٹریجیڈی لکھنے والے کچھ لوگ مزاجاً بھی ٹریجیڈی والے لوگ تھے وہ روتے رہے اور رولاتے رہے تو وہ ایک مزاج تھا اسی طرح پرانے زمانے میں ٹریجیڈی کے کئی رائٹر تھے بعض لوگ کافر تھے لیکن اتنے اچھے تھے کہ ان کے مسلمان ہونے کی دعا مانگی گئی یہ دعا مانگی جاتی رہی کہ یا اللہ یہ شخص اسلام کو دے دو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے حق میں نہیں تھے انہوں نے بڑے جہر دکھائے اور پھر وہ اسلام کو دینے پڑ دے تو وہ ایچی شخصیت تھے کہ ان کا صحیح مومن ہونا ہی ریزائر تھا یہاں ان کا مزاج تبدیل نہیں ہوا ایک رنگ مزاج تھے یک رنگ مزاج تھے اور یہی انسان کا مزاج ہونا چاہیے آپ اتنی چھوٹی سے بات نہیں کر سکتے کہ یہ ایک مزاج رکھیں